بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ مسلح علیہ سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و علیہ و صحابہ بارک وسلم صلاتاً و سلاماً علیہ وسلم الہی خیر گردانی بہاق کے مزیل افسانی پارٹ سیونٹی ایٹ مذہوب ہیں جب مرتبہ ولیت ختم ہو جاتا ہے تو نفس مطمئن ہو جاتا ہے یعنی اس کی سرکشی دور ہو جاتی ہے اور تغیانی و سرکشی سے باز آتا ہے اور انکار کفر چھوڑ کر اقرار اسلام میں آ جاتا ہے تو اس وقت جو مطابت بجا لاتا ہے مطابت کی حقیقت ہوتی ہے اگر نماز ادا کرتا ہے تو مطابت کی حقیقت بجا لاتا ہے اور اگر روزہ رکھتا ہے تو زکاہ رکھتا ہے یا زکاة کی ادائیگی کرتا ہے تو اس وقت وہ مطابت کرتا ہے تو مطابت کی حقیقت ہوتی ہے اس سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابت کی صرف صورت تھی اب حقیقت ہو گئی سوال نماز روزہ کی حقیقت کے کیا معنی ہے نماز روزہ افعال خصوصیہ ہیں یہ افعال فرمان کے با موجب ادا ہو جائے تو حقیقت پائی جائے گی پھر صورت حقیقت کے کیا معنی ہے مبتدی کیونکہ نفس امارہ رکھتا ہے وہ ذاتی طور پر آسمانی حکام کا منکر ہے اس لئے حکام شرعی کا بجا لانا اس کے حق میں باعتبار صورت کے ہے اور منتحی کا چونکہ نفس مطمئنہ یعنی سرکست سے باز آ جاتا ہے اور رضا اور رغبت سے حکام شرعی کو قبول کر کے بجا لاتا ہے یعنی جنت کے لالت یا دوزک کے خوف سے نہیں تو اس سے حکام شرعی کا صادر ہونا باعتبار حقیقت کے ہے مثلا منافق اور مومن دونوں نماز عدا کرتے ہیں دیکھئے منافق اور مومن دونوں نماز عدا کرتے ہیں منافق کیونکہ باطن کا انکار رکھتا ہے اس لئے نماز کی صورت بجا لاتا ہے مومن باطنی عطبہ کے باعث نماز کے حقیقت سے آ راستہ ہے پس صورت حقیقت باعتبار اقرار وہ انکار کے ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت عطبہ کے بغیر توحید کا کمال حاصل نہ ہوگا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابت کا چوتھا دور پہلے درجے میں اس مطابت کی صورت تھی اور یہاں عطبہ کہ حقیقت سے عطبہ کا یہ چوتھا درجہ علماء و راسخین کے ساتھ مخصوص ہے جو اتمنان نفس کی دولت کے ساتھ تحقیق اگر آلیہ اللہ کو قلب کی تشکین کے بعد تھوڑا سا اتمنان حاصل ہو جاتا ہے لیکن اتمنان نفس کو کمالات نبوت کے حاصل کرنے میں ہوتا ہے جن کمالات سے علماء و راسخین کو ورسط کے طور پر حصہ حاصل ہوتا ہے پس علماء و راسخین نفس کے کمال اتمنان کے سبب شریعت کی حقیقت سے جو عطبہ کی حقیقت ہے متحقیق ہوتے ہیں اور دوسروں کو چونکہ یہ کمال حاصل نہیں ہوتی ہے اس لیے کبھی شریعت کی صورت سے اور کبھی ان کی حقیقت سے متحق ہوتے ہیں علامہ و راسخین کے پہچان کیا ہے یہاں وضاحت کرتا ہوں تاکہ علماء ظاہر رسوخ و قدعویٰ نہ کر سکیں اور اپنے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ نہ خیال کریں اللہ مسلح علیہ سیدنا مولانا محمد النبی الہمی والی و صحابی پارٹ سیونٹی نائن یہاں سے ہوگا پارٹ سیونٹی نائن پی اے پارٹ سیونٹی نائن الہی خیر گردانی باہد کے مجدد علی فسانی الہی خیر گردانی باہد